اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے ملی فارم کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں آج میں آپ کے لیے فور سیل ہورسز لے کر آیا ہوں ان میں سے کچھ آپ نے دیکھے ہوئے کچھ آپ نے نہیں دیکھے ہوئے تو اند تک ویڈیو دیکھیں گے آپ کو انشاءاللہ مزا آئے گا ایک دو لاس میں اپ ڈیٹ بھی ہوں گے لیکن اس سے پہلے پلیز میں اس چینل کو سبسکرائب لاس بھی کیجئے گا تو شروع کرتے ہیں آج کے اپنی نئی ویڈیو جی ہاں دوستو جو پہلی جو چیز ایک بڑی شاندار چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ وہ یہ گھوڑی اور اس کی یہ بچی ہے فیمیل ہے یہ اور جو بچی ہے اس کی جو عمر ہے وہ تقریباً اس وقت دو ماہ کے قریب ہے اور جو فیمیل ہے یہ پانچ لگی ہوئی ہے تازہ فریش پانچ لگی ہوئی ہے فی الحال اب یہ خالی ہے دوبارہ سے ہم نے ابھی اس کو کروس نہیں کروائی کیونکہ ابھی چھوڑی سی ویکنس میں ٹھہری ہوئی ہے لیکن بڑے اچھے بلڈ لائن سے آ رہی ہے اور رائیڈنگ کی بہت اچھی ہے اگر کس نے بچوں کے لئے لینی ہو تو ان کے لئے بھی بڑی اچھی ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بلڈ لائن جو ہے وہ فیمیل کا بہت زیادہ اچھا ہے فلی کا تو اس لئے لینے والی چیز ہے برحال سیکنڈ جو چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بھی ایک فلی ہے پنچ کلیان ہے گولڈن کلر میں کلے رنگ کے اندر بہت ہی خوبصورت برابر برابر پاؤں دھولے ہوئے ماتھا بلکل دھولا ہوا اور گولڈن شائننگ کلر ہے اس کا ما شاء اللہ اور یہ اس وقت اس کی ایج جو ہے وہ دس ماہ سے کچھ دن اوپر ہے اور یہ بھی بڑی پیاری چیز بننے والی ہے اور سمد کلے کے اندر یہ آتا ہے کالی اس کے جادے ہیں کالے وال ہیں ریسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پہ بھی تو یہ بھی بڑی ہی خوبصورت چیز ہے اور پسند کرنے والی چیز ہے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھی فلی لیں یعنی کہ وچھیری لے لیں تو ان کے لیے یہ ایک بیس چیز ہے اور بہت ہی نارمل پرائس کے اندر ہے بہت ہی مناسب پرائس کے اندر ہے وہ بڑی اچھی انشاءاللہ یہ چیز بننے والی ہے اور بہت زیادہ فرینڈلی ہے مطلب اگر بچوں کے لیے خریدنا چاہیں تو فیملی کے لیے تو بہت اچھی چیز ہے ماشاءاللہ اس حوالے سے اس کے بعد جو ہے جو چیز میں آپ کو دکھانے والا ہوں وہ آپ نے پہلے بھی دیکھی ہوئی ہے ابلک لنگ کی ایک فیمیل ہے جو سامنے سکرین پر اپنے دیکھ رہے ہیں یہ ریڈ اپ لک کہلاتا ہے اور یہ تقریباً سندھی برل لائن کے اندر جو ہے یہ اویلیبل ہوتی ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے تقریباً 61.5 ہے یعنی کہ اچھی کت کاٹ کے اندر یہ گھوڑی ٹھہری ہوئی ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ رائیڈنگ وغیرہ کی بات کریں تو رائیڈنگ میں بہت شاندار ہے بچوں کی رائیڈنگ کے لئے بہت اچھی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے جو اس کی ایج ہے چھ سال کی ہے تقریباً یہ تقریباً دو سے دو بچے یہ دے چکی ہے جی ہاں دو بچے یہ دے چکی ہے فیلحال ابھی خالی ہے ہم نے اس کو پرائیگنٹ اوی نہیں کروایا گھوڑی لگی ہوئی ہے ویسے لیکن چیک نہیں کیا ہم نے اور اگر چیک ہوئی ہوگی تو دیفینیٹلی اس کی جو پرائس ہے وہ انکریز ہو جائیں گی برحال بہت مناسب پرائس کے اندر بھی ہے ہمارے پاس ٹھہری ہوئی ہے اس کے بعد یہ نکرا ہے جو آپ سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں پیور نکرا ہے چاندی نکرا ہے بہت کم جو ہے سپورٹ ہیں بلیک بلیک ڈاٹ ہیں اس کے پیچھلی پشت کی سائٹ پہ اور تھوڑا سا گردن کی سائٹ پہ بہت کم ڈاٹس ہیں اس کے جو بلکل بھی نظر نہیں آتے جیسا کہ آپ سکرین پر سامنے دیکھ رہے ہیں اور یہ ماشاءاللہ جو ہے تقریباً اس وقت چوبیس مہینے کا ہے یہ کولٹ ہے ابھی کسی کام پہ بھی نہیں لگا ہوا اس پہ کوئی سواری نہیں ہوئی بھی اس پہ کسی کام سے نہیں چھیڑا گیا گردن ماشاءاللہ اس کی خوب ہے اور ہر چیز ماشاءاللہ بہت اچھی ہے اور قد کاٹ کے لحاظ سے بھی یہ بہت شاندار جا رہا ہے اگر اس کی قد کی بات کریں تو اس وقت یہ ساٹھ انچز تقریباً تقریباً یہ بن رہا ہے تو پٹھا ماشاءاللہ اس کا بڑا اچھا ہے کنوتیاں خوب ہیں اور یہ ایک مکمل پیکج ہے لینے والی چیز ہے ماشاءاللہ اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کو اچھی پرائس کے اندر انشاءاللہ آویلیبل ہو جائے گا میں نے اس کی قریب سے بھی کچھ پکس کھینچی ہوئی ہیں جو کہ آپ سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی ابحام نہ رہ جائے اس کے بعد جو چیز میں آپ کو دکھانے والا ہوں جی ہاں وہ یہ والا نکرا ہے کان جوڑ نکرا ہے یہ اور ماشاءاللہ یہ بھی پیور دیسی بلڈ لائن کے اندر آتا ہے لمبی گردن ہے ماشاءاللہ اور یہ مکمل گھوڑا ہے مکمل مکمل ٹرینڈ ہارس ہے یہ پیور وائٹ ہے اس وقت تھوڑا سا یہ میلہ نظر آ رہا ہے اور نیکسٹ میں آپ کو پکس اور ویڈیوز بھی دکھاؤں گا جس میں یہ مکمل طور پر صاف ہے تو یہ چاندی نکرا ہے کوئی ڈاٹ وغیرہ اس کی باڈی پر نہیں ہے اور ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت چیز ہے کان جوڑتا ہے جیسا کہ میں نے تھوڑا سا آپ کو زوننگ کر کے بھی دکھایا ہے اور بڑے خوبصورت چیز ہے ماشاءاللہ یہ اور یہ ٹرینڈ ہے یہاں تک کہ بچوں کے سواری کے لیے بھی یہ کام آ سکتا ہے آپ ایسی گردن دیکھیں ماشاءاللہ اور اس کا سٹائل چک کریں آپ بہت ہی خوبصورت ہے اور فلینڈی ہوس ہے اس کی جو ایج ہے تقریباً وہ پانچ سال کا ہے اور تازہ فریش پانچ لگا ہے ینگ گھوڑا ہے بالکل اور بڑا انرجیٹک ہے بڑا خوبصورت ہے ڈیرے پر رکھنے والی چیز ہے اور اگر کوئی بلڈ لائن کے لیے لینا چاہے کوئی بریڈنگ پرپس سے لینا چاہے تو بھی بہت ہی شاندار چیز ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے برحال یہ مکمل ٹرین ہے اور یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو فورڈ سیل کے ذریعے اس کو میں نے کھلا کر کے بھی دوڑا آنا دوڑایا ہے وہ بھی آپ دیکھیں کیسا خوبصورت ماشاءاللہ یہ دوڑتا ہے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی پیاری ماشاءاللہ چیز ہے اس کی جو ہائٹ ہے تقریباً سکسٹی ون اور سکسٹی ٹو کے درمیان ہے اور گردن ماشاءاللہ اس کی جو اس کی سپیشیلٹی ہے بہت خوبصورت اس کی گردن ہے لمبی گردن ہے اس کی اور چیز برحال بہت اچھی ہے میں نے آپ کو ہر اینگل سے دکھانے کی کوشش کی ہے تاکہ اگر آپ اس کو پسند کرتے ہیں تو مجھے واتس اپ کر دیجئے کہ میں انشاءاللہ آپ کو فردن اس کی انکوائری جو ہے مزید آپ کو دے دوں گا اور ڈیٹیل سے آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں گا بہرحال کان جو نکرہ جو ہے وہ بہت کم آویلیبل ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا لیکن یہ مکمل کان جوڑتا ہے ماشاءاللہ اس حوالے سے بہرحال بڑی خوبصورت چیز ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایک فوری ٹرینڈ ہورس ہے بچوں کے لئے یہ بھی فیملی ہورس ہے اور بڑا ہی قداور گھوڑا ہے یہ سکسٹی فائف انچز کی انبیلیویبل ہائٹ ہے اور یہ تقریباً نو سال کا ہے اور یہ گھوڑا بھی فارسیل ہے اگر آپ اس کو پرچیز کرنے جاتے ہیں تو بہت ہی مناسب پرائس میں آپ کو آویلیبل ہوگا ایک اور اناؤسمنٹ آپ کو کرنی تھی دو اناؤسمنٹ تھی یہ گولڈن جو کلہ ہے بڑا خوبصورت آپ نے دیکھا ہو گئی ہے یہ وچھیرہ ہے ابھی اور یہ تقریباً ٹھائی سال کا اب ہو رہا ہے دو اک لگ رہا ہے یہ الحمدللہ سولڈ آؤٹ ہو چکا ہے اور یہ گیا ہے پنڈی میں راول پنڈی میں ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں انہوں نے ہم سے پرچیز کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے اور اس کو صحت دے اور ماشاءاللہ یہ سیل آؤٹ ہو چکے اس کے بارے میں بہت زیادہ کالز آ رہی تھی تو پلیز جو ہے میں آپ کو یہ اناؤسمنٹ کر رہا ہوں گا یہ سیل آؤٹ ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی ایک ابلک رنگ کا میل گھوڑا تھا بڑا ہی خوبصورت اور اس کی تصویریں تقریباً ہر جگہ پہ چھا گئی تھی اور بہت زیادہ لوگوں نے پسند کیا تو وہ بھی سولڈ آؤٹ ہو چکا ہے اور یہ گیا ہے کراچی تینکیو سو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ